اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینم بوئیس کی جانب سے ہشام دید بیشی حدمت ہے فارس ٹیکشن اور کاؤنٹر مین کے چہرے پر اتمران کی جھلکیاں ابر آئیں اس نے پھر سے ریجسٹر امران کی طرف بڑھا دیا جس میں ہوتل میں رہائش پذیر افراد کی تفصیلات درج تھیں امران نے ریجسٹر کھول کر اس کے اندر آجات چیک کرنے شروع کر دیئے اور پھر اس کی نگاہوں میں جیسے ایک نام پڑھا وہ چونگ پڑھا یہ نام تھاکو جانسن کا تھا یہ شخص ایکڈیمیا سے آیا تھا اور اسے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ چوتھی مندل کے کمرہ نمبر پانچ میں رہائش پذیر تھا امران کو یقین ہو گیا کہ اس کا مطلوبہ آدمی یقینا یہی ہوگا کیونکہ امران مجیموں کی نفسیات اچھی طرح سمجھتا تھا چونکہ یہ شخص اپنے آپ کو کرنل کہلوانے کا عادی تھا اس لئے اس نے لا شعوری طور پر کرنل کا لاحق کا نام کے ساتھ لگا لیا یہ کرنل جانسن کا حلیہ کیا ہے امران نے ریجسٹر بند کرتے ہوئے کاؤنٹر مین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کرنل جانسن یہ گیر ملکی ہے حاصلہیم شہیم آدمی ہے چہرے پر بڑی بڑی موچھے ہیں عام طور پر کمرے میں ہی بند رہتا ہے کاؤنٹر مین نے جواب دیا اس وقت یہ کمرے میں ہے امران نے پوچھا یہ سر کیا میں اسے اطلاع کروں کاؤنٹر مین نے پوچھا نہیں وہ اگر مجرم ہے تو ہوشیار ہو جائے گا اور سنو اگر یہ مجھے احساس ہو گیا کہ اسے ہمارے آنے کی اطلاع مل گئی ہے تو تم باقی تمام عمر جیل میں ہی سٹھتے رہو گے سمجھے امران کا لہجہ بہت سخت تھا ٹھیک ہے جناب میں سمجھ گیا آپ کتن بھی فکر رہیں جناب کاؤنٹر مین نے آجزانہ لہجے میں کہا آؤ امران نے ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے لفٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے اس وقت چونکہ لفٹ مین ڈیوٹی پر نہ تھا اس لئے امران نے ہدھی لفٹ کا دروازہ بند کر کے چوتھی منزل کا بٹن دبا دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر بڑھتی چلی گئی پھر جیسے ہی چوتھی منزل پر لفٹ رکی امران اور ٹائگر باہر آ گئے یہ شخص انتہائی ہوفناک چالاک اور ریار مجرم ہیں اور میں نے فوری طور پر اس سے معلومات اگلوانی ہیں اس لئے پوری طرح تیار رہنا امران نے کمرہ نمبر پانچ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ٹائگر سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں کمرہ نمبر پانچ کے سامنے پہنچ گئے امران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مڑی ہوئی تار نکال لی اور تار کا سیرہ آٹومیٹک لاکھ کے سراح میں ڈال کر اس نے اسے تیزی سے دائم ہے گھمایا چند نمہ بعد ہلکی سی کلک کی آواز تنائی دی اور امران نے تار واپس کھینج لی تالہ کھل چکا تھا امران نے ہینڈل دبا کر آہستہ سے دروازہ گھولا اور پھر قدم اندر بڑھا دیئے کمرے میں گھوپ اندھیرہ تھا نائٹ بلہ بھی نہیں جل رہا تھا امران نے اندازے سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ کا سوش تلاش کیا اور چٹک کی آواز سے کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا اور این اسی لمحے امران کی چھٹی حص نے ہترے کا الارم بجا دیا اور لا شعوری طور پر فرش کی طرف جھگ گیا اسی لمحے سائیں کی آواز سے گولی ٹھیک اس جگہ سے گزر کر دروازے میں لگی جہاں ایک لمحہ پہلے امران کا سر تھا اگر امران کو ایک لمحے کے ہزارویں حصے کی بھی دیر ہو جاتی تو امران کا سر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا امران نے جیسے ہی ہوتا لگایا تائگر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سے شولہ نکلا اور کمرے میں ہرکی سی تھی حبری اور بیٹ پر بیٹھے ہوئے کرنل جانسن نے بے احتیار اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیا تائگر نے انتہائی بروقت اقدام کیا تھا اگر اسے بھی فیصلہ کرنے میں کچھ اور دیر ہو جاتی تو کرنل جانسن کی دوسری گولی امران کو یقینا جا لگتی امران ہوتا لگا کر سیدھا ہوا اور اب اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور لٹک رہا تھا امران نے لات مار کر دروازہ بند کر دی اور پھر وہ دونوں ایک قدم آگے بڑھ گئے بیٹھ کی سائیڈوں میں کھڑے ہو گئے ان دونوں کے ہاتھوں میں سائلینسر لگے ہوئے چمک رہے تھے جبکہ بیٹھ پر بڑی بڑی موچوں والا لہیم شہیم کرنل جانسن اسے بڑے حیرت بھرے انداز میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تم لوگ کون ہو اور یوں میرے کمرے میں کیوں گھسائے ہو کرنل جانسن نے بڑے پھڑے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا اس نے جس تیزی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فولادی اصاب کا مالک ہے ورنہ اتنی جلدی وہ اپنے آپ پر کابو نہ پا سکتا تھا دیکھو کرنل میں جانتا ہوں اور کس کماش کا آدمی ہوں اس لئے میں صرف سوال کروں گا اور تم صرف جواب دوگے فوری جواب ورنہ دوسرے لمحے تم لاش میں تبدیل ہو چکے ہوں گے امران نے بڑے تھنڈے تھار لہجے میں کرنل جانسن سے محاطف ہو کر کہا کیا پوچھنا ہے تمہیں کرنل نے حیران ہوتے ہوئے کہا تمہارے ساتھی سٹار برادرز کہاں رہاش پذیر ہیں پتہ بتاؤ امران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا اور امران کے اس سوال پر کرنل جانسن یوں حیرت سے ہوتا جیسے امران نے اس سوال کی بجائے اس کے جسم پر کھوڑا مار دیا ہو کیا کہہ رہے ہو سٹار برادرز کرنل جانسن نے اپنے آپ کو سنبھال لے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس کا لہجہ لڑکھڑا ہی گیا اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی شخص یوں اچانک آ کر اس سے سٹار برادرز کا پتہ پوچھ لے گا سنو میرا نام علی امران ہے لیکن میں زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں تمہیں سوال کے جواب کے لئے اتنی محلت دے سکتا ہوں کہ دستک گنتی پوری ہو جائے امران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سر تھا تم امران ہو کرنل جانسن بے احتیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر حیرت کے شدید ترین آثار تھے ٹائگر گنتی گنو امران نے اس کے اٹھنے کی پرواہ کیے بگئے ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا ایک دو تین چار ٹائگر امران کی کہنے پر فوریم ہی گنتی شروع کر دی امران بڑے گوھر سے کرنل جانسن کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر زلزلے کیسے آثار تھے اور پھر اس سے پہلے کہ گنتی آٹھ سکھ ہوئی تھی اچانک امران اور ٹائگر پوش پر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں لا شعوری طور پر دروازے کی طرف مڑے اور یہی لمحہ دونوں پر بھاری پڑ گیا کرنل جانسن جو ان کے سامنے پیڈ پر کھڑا تھا بجلی کیسے تیزی سے ان دونوں پر بیک وقت اڑ کر آ پڑا اور وہ دونوں کو لپیٹا ہوا کمرے کی دیوار سے آٹک رایا اور اس اچانک ٹکر سے ان دونوں کے ہاتھوں سے ریوالور دور جا گرے کرنل جانسن نے دراصل وار امران پر کیا تھا لیکن چونکہ ٹائگر اس کے ملکل کریٹس کی کھڑا تھا اس لئے وہ بھی اس کی زد میں آ گیا گر سے ہی وہ دونوں تیزی سے اٹھے مگر کرنل جانسن ان سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھا اور دوسرے لمحے اسے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی وہ دروازے میں کھڑے ہوئے کاؤنٹر مین کو جو حیرت بھرے انداز میں یہ تماشا دیکھ رہا تھا اپنے ساتھ دکھیلتا ہوا گیلری کی طرف نکل گیا اسی لمحے امران اور ٹائگر نے بھی اس کی پیچھے دور لگا دی مگر کرنل جانسن کاؤنٹر مین کو چھوڑ کر بجلی کیسی تیزی سے سیڑیاں اترتا چلا گیا سیڑیاں ایسی چکردار تھیں کہ وہ نیچے جاتے ہوئے کئی بار روم جاتی تھیں اور جب تک ٹائگر اور امران سیڑیوں تک پہنچتے کرنل جانسن دورتا ہوا نیچلی منزل تک پہنچ چکا تھا ٹائگر اس کے پیچھے دورتا ہوا سیڑیاں اترتا چلا گیا مگر امران بہی رک گیا اور اس نے بڑی پھرتی سے اپنے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک رسی کا بڑا سا گچھا اگر اس کے ایک سیڑے پر کمند کا گھیرا سب بنا ہوا تھا امران نے کمند کا دوسرا سیڑا پکڑا اور پھر اس کی نظریں نیچلی منزل کی سیڑیوں کے اس چکر پر جم گئیں جہاں سے کرنل جانسن نے نمودار ہونا تھا ٹائگر کی سیڑیاں اترنے کی آواز آ رہی تھی جو آئیسہ آہستہ مادوم ہوتی جا رہی تھی اور پھر جیسے ہی کرنل جانسن کا سر سیڑیوں میں نظر آیا امران نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور رسی کا گچھا بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح نیچے گیرا اور کرنل جانسن نے بھی تیسی سیڑی پر قدم رکھا ہی تاکہ رسی کا کمند نمازی را ٹھیک اس کے سر سے گزرتا چلا گیا اور امران نے انتہائی پورتی سے رسی کو جھٹکا دیا اور کمند کرنل کی گردن میں کستی چلی گئی وہ بری طرح لڑکھڑا کر نیچے گرا اور رسی مزید تن گئی امران نے ریلنگ پر جھوک کر دونوں ہاتھوں سے رسی کو اپنی طرف کھینچا اور کرنل کے پیروں نے زمین جھوڑ دی وہ اب رسی سے لڑکا بری طرح ہوا میں ہی تڑپ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کہ دنوں سے پھانسی پر لڑکا دیا ہو اس کی آنکھیں باہر کو بلائی تھی اور دوسرے لمحے کرنل نے رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور زور سے جھٹکا دینی کی کوشش کی لیکن دوسری طرف امران تھا اس نے رسی کو اپنی طرف کھینچا اور کرنل دو فٹ اور اوپر اٹھایا کمال ہے انتہائی حیرت انگیز اتنی تنگ جگہ میں اس طرح انکھومن پھینک رہا حیرت انگیز ہے اچانک امران کے قریب سے آتی آواز آئی یہ وہ کاؤنٹر مین تھا جو امران کے ساتھ ہی ریلنگ پر جھکا اس تماشے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور این اس لمحے ٹائگر دوڑتا ہوا این اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں فضا میں کرنل رسی سے لٹک رہا تھا سنبھالو اسے ٹائگر امران نے چیکر کہا اور رسی اکدم دھیلی کر دی اور نیچے کھڑے ہوئے ٹائگر نے کرنل کو فضا میں ہی دونوں بازوں میں جھکر لیا اور امران نے رسی انچے پھینگل پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا وہ جلد از جلد ان دونوں تک پہنچ جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے حطرہ تھا کہ کرنل کہیں ٹائگر کے پنجے سے نکل جانے میں کابیاب نہ ہو جائے سیڑھیاں اتر کر جب امران اس جگہ پہنچا جہاں اس نے اوپر سے انہیں کھڑا دیکھا تھا تو وہ جگہ حالی تھی امران تیزی سے نیچے اترتا گیا اور پھر اس نے ٹائگر کو سیڑھیوں کے احتضام پر سے لڑکھڑا کر اٹھتے ہوئے دیکھا اور کرنل گلے میں پڑی ہوئی رسی سمیت تیزی سے حال میں دوڑتا چلا جا رہا تھا رسی اس کی پیچھے گسٹ رہی تھی امران نے اپنی سپیڈ تیز کر دی اور وہ جلد از جلد اس رسی تک پہنچنا چاہتا تھا وہ تین تین سیڑیاں کٹی ہی پھلانگتا جا رہا تھا مگر جب وہ حال میں پہنچا تو اس نے رسی کو فرش پر پڑے دیکھا جبکہ کرنل رائے تھا ٹائگر اپنا سر پکڑے لٹھ راتا ہوا حال کے دروازے تک پڑا جا رہا تھا لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اس سے پوری طرح چلا نہ جا رہا تھا حال میں موجود اکہ دکہ لوگ حیرت کے امارے کرسیوں پر کھڑے ہو گئے تھے امران ٹائگر کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے مین گیٹ کی طرف دوڑا مگر جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس نے کرنل کو بھاگتے ہوئے کمپاؤن سے باہر نکلتے دیکھا کرنل پیدل ہی بھاگا چلا جا رہا تھا امران جانتا تھا کہ ایک بار کرنل ہاتھ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر جولیا کا پتہ ملنا محال ہو جائے گا اس لئے اس نے مین گیٹ کی طرف بھاگنے کی بجائے گولی کسی رفتار سے پارکنگ کمپاؤن کی طرف دوڑ لگا دی اور دوسے لمحے وہ اچھل کر ٹائگر کے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا اور پھر اس نے وہ ہفیہ بٹن دبا دی اور اسے نہ صرف لاکھ کل جاتا تھا بلکہ ہوتکار طریقے سے انجن بھی سٹارٹ ہو جاتا تھا امران نے ہوتی اپنے ساتھیوں کے موٹر سائیکلوں میں ایسا سسٹم لگوایا تھا تاکہ ہم ارجنسی میں لاکھ کھولنے اور انجن سٹارٹ کرنے میں دیر نہ ہو جائے انجن سٹارٹ ہوتے ہیں امران نے گیر بدل کر ایکسی لیٹر دبایا اور طاقتور والا موٹر سائیکل اچھر کر آگے بڑھا اور پھر پلک جھپکنے میں وہ ہوتیل کے کمپاؤن گینڈ تک پہنچ گیا اس نے سرک پر آتے ہی موٹر سائیکل کرو دائیں طرف مڑا کیونکہ اس نے کرنل کو گیٹ سے دائیں طرف مڑتے دیکھا اور پھر اس کی تیز نظروں نے ہوتیل سے تھوڑی دور فوٹ پاتھ بے تہاشا بھاگتے ہوئے کرنل کو تار لیا اور موٹر سائیکل کی رفتار اور تیز کر دی مگر اس سے پہلے کہ وہ کرنل تک پہنچتا اس نے ایک سیاہ کار کو کرنل کے قریبتے دیکھا اور کرنل کے رکنے سے قبل ہی کار کا دروازہ کھلا اور کرنل بجنے کیسی تیزی سے چلانگ لگا کر کار کے اندر گائے بھو گیا اور کار اچھل کر آ کر آگے بڑھ گئی اس کار کا روح امران کی طرف ہی تھا اور ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں وہ امران کو اکراس کرتی ہوئی آگے نکلتی چلی گئی کار والے شاید امران کے متعلق لا ارم تھے کیونکہ انہوں نے امران کو کچھلنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی امران نے کسی لٹو کی طرح موٹر سائیکل گھومایا اور دوسرے لمحے وہ اس کار کے پیچھے لگ گیا اس نے موٹر سائیکل کی رفتار آخری حد تک بڑھا دی اور موٹر سائیکل لمحہ بلمحہ کار کے قریب ہوتی چلی گئی پھر شاید کار والوں کو بھی تاکب کا حساس ہو گیا کیونکہ ایک کار کی رفتار یکدم بڑھ گئی تھی اور اسی لمحے امران کو اپنی ہماکت کا حساس ہوا اس کے پاس ریوالورز اکنا تھا ظاہر ہے اس انداز میں وہ کار کو نہ روک سکتا تھا اور بلفرض محال وہ کسی طرح طور ان سے روک بھی لیتا تو پھر ان سے نمٹنا آسان نہ تھا اس لئے اس نے فوراں ہی موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی اور کار اور موٹر سائیکل کا فاصلہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا اسی لمحے ذاتیں کی تیز آواز سے ایک کار امران کے قریب پہنچ کر آہستہ ہو گئی یہ امران کی کار تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائگر بیٹھا ہوتا ٹائگر سامنے نلی رنگ کی کار کا تاکب کرو میں چوک سے گھوم کر اگلے چونگ پر پہنچتا ہوں امران نے چیز کر ٹائگر سے کہا اور ٹائگر نے سر ہیلاتے ہوئے کار کی رفتار یکدم تیز کر دی اور امران نے اپنی سپیڈ مزید آہستہ کر لی اور پھر چوک آتے ہی وہ تیزی سے دائیں طرف والی سڑک پر مرتا چلا گیا کرنل اور ٹائگر کی کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی سیدھی نکلتی چلی گئیں امران نے موٹر سائیکل کو سائٹ سپیڈ پر مرتے ہی اس کی رفتار انتہائی حد تک بڑھا دی وہ دراصل کرنل کی کار سے پہلے ہی اگلے چوک تک پہنچ جانا چاہتا تو اس کے ذہن میں ایک پلان مرتب ہو چکا تھا اور وہ اگلے چوک پر کرنل کی کار سے پہلے پہنچ کر اس پر عمل کر ڈالنا چاہتا تھا اور پھر چند لمحہ بعد امران چوک پر پہنچ گیا اس نے موٹر سائیکل اسی سائٹ پر روکی جہاں سے سیدھی آنے والی سرک صاف دکھائی دے رہی تھی اور پھر ایک خفیہ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک چھوٹا سا ہینڈ گرینڈ نکال لیا یہ بمگو زیادہ طاقت فرنا تھا لیکن اس میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ اگر اسے چلتی کار پر محسوس انداز میں پھینکا جاتا تو وہ اس کا ایک حصہ ضرور بیکار کر دیتا اور امران چاہتا بھی یہی تھا کہ کار کا پچھلا یا اگلا حصہ ہو جائے اور اس طرح کار رکھنے پر مجبور ہو جائے اور پھر کرنل اور اس کے ساتھیوں کا کوئی نہ کوئی علاج کیا جا سکتا تھا کر چند لمحے اتظار کرنے کے بعد اسے دور تک سڑک پر کسی بھی کار کی ہیڈ لائٹس نظر نہ آئیں تو اس کے دل میں بیچینی کی لہریں سے اٹھنے لگی اس نے بم کو سامنے والی جیب میں ڈالا اور موٹر سائیکل موڑ کر اس سڑک پر ڈال دی جہاں سے اسے کار آنے کی توقع تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے دور سڑک کے کنارے پر اپنی کار کھڑی نظر آ گئی وہ یوں رکی ہوئی تھی جیسے اسے زبردستی روکا گیا ہو چند لمحوں میں ہی امران کار تک پہنچ گیا اور دوسرے لمحے اس کے موں سے ایک طویل سانس نکل گئی کار کا ٹائر بلسٹ کر کے اسے روکا گیا تھا اور کار حالی تھی ٹائگر غائب تھا امران صرف ایک لمحے کے لیے کار کے قریب بھکا اور پھر اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی وہ سمجھ گیا کہ کرنل کو کار کسی سائٹ روڈ کی طرف مڑ گئی ہوگی اور پھر وہ وہی ہوا تھوڑی دور آگے جانے پر اسے کرنل کی کار سڑک کے قرارے کھڑی نظر آئی امران نے موٹر سائیکل اس کار کے قریب جا کر روکی اور پھر اسے سٹینڈ کر کے اچھل کر نیچے اتر آیا اور پھر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر ٹائگر پڑا ہوا نظر آیا اس کے سینے پر ہون کا بڑا سا دھبا تھا اور اس کا جسم بے حصہ حرکت تھا امران نے انتہائی تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور ٹائگر کی نبز پکڑ لی ٹائگر زندہ تھا لیکن نبز اتنی ڈوب چکی تھی کہ کسی بھی لمحے بند ہو سکتی تھی اسے سینے پر گولی ماری گئی تھی لیکن شاید گولی دل میں نہ لگی تھی لیکن اس کے باوجود ٹائگر موت کی سرحت تک پہنچ چکا تھا اگر اسے فوری طور پر تبعی امداد نہ ملتی تو امران کو یقین تھا کہ وہ ہتم ہو جاتا امران نے تیزی سے کار کے انجن پر نظر ڈالی امران نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا ہے کہ ایک لمحہ ٹائگر کی زندگی کے لیے قیمتی تھا اور پھر اس نے فوری طور پر ایک ہنگامی فیصلہ کہ اس نے ٹائگر کو گسیڈ کر باہر نکالا اور اس نے لاکر موٹر سائیکل کی ٹینکی پر یوں ڈال دیا کہ اس کا سر ایک طرف اٹھانگیں دوسری طرف تھی وہ اس طرح جھٹکے لگنے سے ٹائگر کی موت واقع ہو جانے کا شدید ترین حطرہ تھا لیکن اس کے سوا اور کئی چارہ بھی نہ تھا دوسرے لمحے امران اشل کر سیٹ پر بیٹھا اس نے موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی لیکن ابھی موٹر سائیکل دس بارہ گزی آگے بڑھی تھی کہ گولی چلنے کی آواز سے فیضا گون جھٹی اور امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دائیں بادو میں آگ کی سلاح اترتی چلی گئے ہو بادو پر لگنے والے دھکے سے موٹر سائیکل اتنی تیزی سے لڑک رہا ہے کہ امران اس پر کنٹرول نہ کر سکا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ فیضا میں اڑا چلا جا رہا ہو اور پھر ایک زوردار دھماکے سے وہ سڑک کی سائٹ میں موجود جھاڑیوں میں جا گیرا اس کا سر جھاڑیوں کے اقب میں موجود درخت کے تنے سے ٹکرایا اور امران کے ذہن میں اندھیریں پھیلتے چلے گئے امران نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود اس کا ذہن اندھیروں میں ہی ڈوبتہ چلا گیا سٹار برادرز جولیے سے پوش گوش کرنے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے انہوں نے فوری طور پر جنرل ہسپتال جا کر تنویر کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنا لیا کیونکہ ان دونوں کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے عادی تھے اس لئے انہوں نے صبح کا انتظار کرنے کی بجائے فوری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ویسے بھی رات کے وقت ہسپتال میں زیادہ آسانی سے کام کیا جا سکتا تھا ٹیری گنگے منازم کو ہوشار رہنے کا کہہ میں اتنی دیر میں کار نکالتا ہوں ایک نے دوسرے سے محاطب ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے دوسرے نے جس کا نام ٹیری تھا کہا اور تیزی سے سائیڈ والے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا دوسرا غیر ملکی جس کا نام ٹوم تھا سیدھا پوش کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے ٹوم نے گراج میں سے سیاہ رنگ کی کار باہر نکالی اور پھر اسے لیے بڑے گیڑ کے قریب پہنچ گیا اتنی دیر میں ٹیری بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور پھر چند لمحو بعد ہی ان کی کار امارت سے نکل کر حاسی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی جنرل ہسپتال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی سنو لڑکے مجھے کچھ مشکوک سی لگتی ہے اچانک ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹیری نے قریب بیٹھے ٹوم سے محاطب ہو کر کہا وہ کیسے ٹوم نے چونگ کر پوچھا اس نے جس طرح سیدھی سادھی انداز میں تمام باتیں گے ڈالی ہیں مجھے وہ اتنی سیدھی لگتی نہیں اور ویسے بھی کوئی عام لڑکی اپنے شوہر کو موت کے موں میں چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے نہیں بھاگتی ٹیری نے دلیل دیتے ہوئے کہا تم ضرورت سے زیادہ وہمی ہو رہے ہو ٹیری کہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت کیا کر بیٹھیں گی ٹوم نے ہستے ہوئے جواب دیا بہرحال مجھے یہ سب کچھ کتئی مسنوئی لگ رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہو اس لیے میرا حیال ہے کہ ہمیں اس لیے میرا حیال یہی کہتا ہے کہ ہمیں تنویر کے فاطمہ کے بعد فوری طور پر اس لڑکی کو ہلاک کرنا ہوگا ٹیری نے برا سمو بناتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ضروری ہے ہم کسی کانٹے کی موجودی برداشت نہیں کر سکتے ٹوم نے جواب دیا مگر جو بھی ہیں اس بار اپنے اصول بدل لیتے ہیں اصول ہمیں معلومات حاصل کرنے کے بعد اس لڑکی کو ہلاک کر دینا چاہیے تھا پھر جا کر تنویر کو ہتم کرنا تھا لیکن ٹوم نے اس بار الٹا کام کیا ہے ٹیری کو شاید اسی بات پر غصہ تھا کہ ٹوم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی ٹوم نے ٹیری سے وہی تجویز پیش کی تھی کہ جولیہ کا حاتمہ کر دیا جائے مگر ٹوم نے ٹال دیا دیکھو ٹیری وہ لڑکی بری طرح بندی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ رہا نہیں ہو سکتی اس لئے ہم جس وقت چاہیں اس کا حاتمہ کر سکتے ہیں میں نے اس لئے فوری طور پر اس کی موت کا فیصلہ نہیں کیا کہ اگر تنمیر ہسپتار میں نہ ملے تو ہم اسے چارہ بنا کر تنمیر کو تلاش کر سکتے ہیں ٹوم نے جواب دیا بکواس میں تمہاری فطرت جانتا ہوں تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس کی موت سے پہلے ٹوم نے بات کرتے ہوئے برا سا مو بناتے ہوئے کہا مگر اس کا فکرہ ٹوم کے زلدار کہکہ میں ڈوب کر رہ گیا تمہاری یہ بات بھی درست ہے ٹیری تم تو سنفر نادک سے الرجک ہو مگر میں تو اسے مرد کے لئے سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں بہرحال تم فکر نہ کرو موت اس کا مقدر بن چکی ہے ٹوم نے ہستے ہوئے کہا اور ٹیری مو بنا کر ہاموش ہو گیا دونوں بھائی یوں تو ایک جیسے چالاک صفاق ایار تھے لیکن عورت کے معاملے میں وہ ایک دوسرے کی زد تھے ٹیری عورتوں سے الرجک تھا وہ کبھی عورتوں کے نظیق تک نہ گیا تھا جبکہ عورتوں کا دیوانہ ٹوم تھا اور اسی مسئلے پر ان دونوں کے درمیان اکثر جھیڑپ ہو جاتی تھی یہی باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں جنرل ہسپتار پہنچ گئے کار انہوں نے پارکنگ میں چھوڑے اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے سیدھے انکوائری طرف بڑھتے چلے گئے فرمائیے انکوائری کلرک نے جو کسی ناول کے متعلیہ میں مصروف تھی ان کی موجودگی کا حساس کرتے ہوئے چونگ کر پوچھا آج ہمارا ایک مقامی دوست مسٹر تنویر آلوگا بار میں گنڈوں کے ہاتھوں زہمی ہو گیا ہے ہم اسے ملنا چاہتے ہیں ٹیری نے بڑے باباکار لہجے میں کہا اوہ مسٹر تنویر ہاں اس نام کا ایک شدید زہمی مریض یہاں داہل کیا گیا تھا لیکن اب سے ٹھیک دس پندرہ منٹ پہلے انہیں یہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے انکوائری کلرک نے سامنے ریجسٹر پر دیکھتے ہوئے کہا کہاں شفٹ کیا گیا ہے ان دونوں نے بیک وقت چونگ کر پوچھتے ہوئے کہا دیکھئے آلہ حکام سے حکمات آئے تھے اور انہیں کی آدمی انہیں لے گئے ہیں ہمیں سلسلے میں کچھ نہیں بتایا گیا یہ دیکھ لیجئے ریجسٹر پر اس کے مطالق یہی اندراجات موجود ہیں کہ آلہ حکام مریض کو لے گئے ہیں اور وہ دونوں چھک کر اندراج دیکھنے لگے اس میں واقعی یہی لکھا ہوا تھا کہ محکمہ صحت کے چیف سیکرٹری کے احکام پر مریض مسٹر تنویر کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے آپ کو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے دراصل ہم نے صبح واپس اپنے ملک چلے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے ان کی خیریت معلوم کرتے جائیں ٹوم نے کہا نہیں جناب ہمیں قطن اس سلسلے میں لا علم رکھا گیا ہے ایک ایمبولینٹس نماب بند گاڑی میں انہیں بے ہوشی کے عالم میں لے جایا گیا ہے انکواری نے مازد بھرے لہجے میں بتاتے ہوئے کہا ان دونوں کی نظریں انکواری کلرک کے چہرے پر جمع ہوئی تھی اور کلرک کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے